اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائی ہوں فجی براؤنیز کی بہت ہی مزیدار اور پرفکٹ ریسپی یہ ریسپی دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور دیکھنے کی ضرور نہیں پڑے گی اتنی مزیدار اور اتنی پرفکٹ بنتی ہے ضرور ٹرائی کرنا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو میرے چینل پر نئے ہیں تو پینلی سبسکرائب ضرور کرنا اور لائک بھی کرنا تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ مکھن ہے اور یہ مکھن نمک کے بغیر ہونا چاہیے جو فرش مکھن ہوتا ہے وہ ڈال دیں ایک کپ اور اس میں ایک ڈارک چوکلیٹ بارڈ ڈالیں گے پورا اس طرح ایک چوکلیٹ بارڈ ڈال دیں گے اس کو مائکرووے میں یا چولے پہ آپ اس کو گرم کر لیں اور یہاں پہ تین انڈے لیں گے ان کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے گھر پہ آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے اور ایک کپ اس میں آئسنگ شوگر ڈالیں گے تو گھر والی چینی کو پیس کے اس کو چھان کے اس میں ڈال دیں اور ایک کپ اس میں براؤن شوگر ڈالیں گے اگر آپ کے پاس براؤن شوگر نہیں ہے تو گھر میں جو گھر موجود ہے اس کو پیس کے آپ اس میں ایک کپ ڈال دیں اب اس کو اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ گھر اور چینی انڈے کے ساتھ مل کر اچھا سا پیسٹ بن جائے اور ایک چمچ اس میں ونیلا ایسنس ڈالیں گے اب یہاں پہ آپ چاہیں تو تو الیکٹرک بیٹر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے کام آسان ہو جاتا ہے اور اس طرح بھی آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا ٹائم رکھتے ہیں یہ دیکھیں ایک دم پرفیک یہ بن گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے all-purpose flour اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس میں میدہ ڈال دیں اور half cup اس میں کوکو پاورڈر ڈالیں گے پینچ اس میں نمک ڈالنا ہے زیادہ نمک نہیں ڈالنا اب ہم اس کو اچھے سے mix کریں گے اور آپ ایک دفعہ ضرور اس طریقے سے try کرنا یقین مانے آپ کو بہت پسند آئے گی آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اتنی perfect brownies بنے گی انشاءاللہ اور جو ہم نے مکھون اور چکلیٹ mix کیا تھا وہ اس میں ڈالیں گے اور فجی brownies کا butter تھوڑا تھیک ہوتا ہے بس جہاں دیکھیں ہم اس کو اس طرح mix کریں گے تو یہ اس طرح تھیک سا butter بن جائے گا وہ زیادہ گھڑا بھی نہیں اور پتلا بھی نہیں وہ ایسے درمیانہ ہوگا اچھے سے دو تین منٹ اس کو mix کریں گے اور اس میں کوئی بیکنگ پاورڈ اور بیکنگ سوڑا نہیں ڈالنا یہ perfect fudgee brownies بنے گی انشاءاللہ اور یہاں پہ بیکنگ ٹری ہے اس کو butter paper لگا دیا یہ دیکھیں اس طرح کا اس کا butter ہونا چاہیے تو ہی آپ کی perfect بنیں گے انشاءاللہ اس طرح ڈال کے اس کو اچھے سے پھلا دیں گے چاروں سائٹ پہ اس کو اچھے سے پھلانا ہے اور یہاں پہ آپ چاہیے تو اس میں چاکو چپس ڈال سکتے ہیں اور چکلیٹ بھی کاٹ کے چھوٹی چھوٹی کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں اور اب ہم oven کو preheat کرتے ہیں دس منٹ کے لیے ایک سو اسی ڈگری پہ اب ہم اس کو bake کریں گے تیس سے چالیس منٹ کے لیے اور آپ اس کو بیس منٹ کے بعد چک کر سکتے ہیں اب یہ صحیح نہیں پکی تو دس منٹ آپ اس کو اور کر لیں چالیس منٹ تک یہ بلکل تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں perfect ہوگی ہے اب ہم اس کو نیم گرم ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مکھن کی طرح نرم ہے جس طرح مکھن کٹتے ہیں اسی طرح یہ کٹے گی بہت ہی مزیدار اتنی نرم اور اتنی مزیدار یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ perfect brownie سے یہ ضرور try کرنا اس طریقے سے یقین کریں جس کو کھلائیں گے تعریف کرے گا انشاءاللہ اتنی مزیدار بنتی ہے آپ اس کو بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تین چار دن جب آپ کو کھانی ہے تو آپ اس کو پہلے گرم کریں مایکروپے میں پھر آپ اس کو serve کریں بہت ہی مزیدار ہے یہ آپ ایک دفعہ اس طریقے سے ضرور try کرنا اور مجھے بتانا آپ کو یہ recipe کیسی لگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست آپ اس کے پر چکلیٹ ساس بھی ڈال سکتے ہیں جب یہ نیم کرم ہو تو آپ اس کے اوپر ڈال دیں لیکن اس کے ویہری بہت مزیدار ہے یہ موہ میں جاتے ساتھ ہی گھول جائے گی اتنی مزیدار مکھن کی طرح soft اور جن کو چکلیٹ پسند ہے تو ان کو تو یہ بہت پسند آنے والی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اگر آپ کو میری recipes پسند آتی ہیں تو کوئی لیے subscribe ضرور کرنا اور like ضرور کیا کریں ایسی ہی مزیدار recipe میں آپ کے ساتھ share کرتی رہوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ